امران خان کا حکومت گرانے میں امریکی سازش کا الزام سیکیورٹی داروں کو بیرونی سازش کے ثبوت نہ ملے تفتیش کے معاملات سے آگاہ احتیار کی خبر ایجنسی سے گفتگو پاکستانی ایجنسیوں کو امران خان کے الزام پر قابل اعتماد شواہد نہیں ملے ایجنسیاں امران خان کے بیان کردہ نتیجے پر نہیں پہنچیں ایجنسیوں نے امران خان کو اپنا نکتہ نظر بتا دیا تھا آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوا سے جو چیف آمی سٹاف ہیں میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی آئر سائی سے جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں ہم نے غداری کیا تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں اور عدالت غزمہ کے سامنے یہ الزام یہ ثبوت لے آئیں ایک سو بانویں جو آننبل ممبرز ہیں اس ایوان کے اپوزیشن کا کوئی رول ہے تو پھر خدا رہا اس بات کو سامنے لے کے آئیں اپوزیشن نے غداری کی ہے تو ثبوت سامنے لائیں شہباز شریف کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کہا آرمی چیف نے سلامتی کمیٹی اجلاس کے منٹس دیکھے سلامتی کمیٹی کے منٹس شیئر کیے جائیں عدالت حجمہ فورم بنا دیں انظامات کی تحقیقات جانچے ایک سو ستانویں ارکان اسمیل کو غدار قرار دیا گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے آئین شکنے کا علاج نہ ہوا تو پاکستان بنانا ریپبلک بنے گا آئین توڑنا سرپرائز نہیں غداری ہے آئین شکنی کوئی مزاق نہیں عمران خان نے یہ اپنی انا بچانے کے لیے کیا کسے رکنے پارلیمان نے سازش مراسلہ نہیں دیکھا بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو کہا ضروری ہے سلامتی کمیٹی ازلاس میں شریک گروسے افراد کا موقف بھی سامنے آئے فوج سے وضاحت کا مطالبہ اس لیے کیا تاکہ ادارے اپنا موقف فاضح کریں صدر اور عمران خان آئین شکنی کے مرتقب ہوئے ہیں سیکیورٹی دارے انہیں مزید بطور وزیراعظم ڈیل نہ کریں عدالت سے استعداہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا کر بریفنگ لے مولانا فضل الرحمن کا مطالبہ کہتے ہیں ایک ایک منٹ ملک کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے اس ڈرامے کا ڈراب سین ہونا چاہیے قائم مقام حکومت کا قیام ہماری کارروائی سے مشروط ہے نگران حکومت کا قیام اس کیس سے رکا ہوا ہے کل یہ کیس نمٹانا چاہتے ہیں عدالت کا فوکس صرف ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ پر ہے ترجیح ہے صرف اسی نکتے پر فیصلہ ہو فالسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑھنا چاہتے چیف جسٹس کی عدم اعتماد پر رولنگ سے مطالق اس خود نوٹس کیس میں ریمارکس آپوزیشن جماعتوں نے اپنی دلائل مکمل کر لیے کیس میں اٹرنی جنرل کے دلائل کل ہوں گے نونڈی کے وکیل مختوم علی خان نے پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی چیف کو عدالت بلانے کی تجویز دیتی سپریم کورٹ نے 31 مارچ کے اجلاس کے منٹس منگوالیے رولز کے تحت آئینی حق نظرانداز نہیں ہو سکتا آئین کے حکمات رولز سے بالدست ہوتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس جمال خان نے کہا ووٹنگ نہ کرانا آئین کے خلاف ورزی ہے سوال یہ ہے کہ سپیکر کی رولنگ قانونی ہے یا غیر قانونی جسٹس مونیب اختر بولے آئین کے مطابق سات دن میں عدم اعتماد پر ووٹنگ ضروری ہے طریقہ میں اعتماد جمع ہونے کے بعد وزیراعظم اسمبلی تحلیر نہیں کر سکتا دیپٹی سپیکر کی رولنگ آئین کے خلاف ہے جو کچھ ہوا اسے سیویلین مارشل لاؤ ہی قرار دیا جا سکتا ہے عدالت سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دے کر اسمبلی بحال کرے رضا ربانے کے سپریم کورٹ میں دلائے پنجاب میں سیاسی بہران تبیل ہو گیا نئے قائدہ ایوان کے انتخاب کل بھی نہیں ہوگا سولہ اپریل کی نئی تاریخ آگئی دیپٹی سپیکر نے اسلاس ملتوی کرنے کی وجہ ہنگام آرائی قرار دے دی ہنگام آرائی کے الزام میں آپوزیشن کے پندرہ سے بیس ارکان کے رکنیت موت تک کرنے پر قورت سپریم کورٹ میں آج انوکیٹ جنرل پنجاب نے وزیرالہ کے انتخاب کے لیے کل ووٹنگ کی یقین دہانی کرائی کہا اسمبلی اسلاس کل آئین کے مطابق ہوگا چیف جرسٹس نے واضح انداز میں کہا تھا کہ وزیرالہ کا انتخاب آئینی ضرورت ہے منہری فرقان واپس نہ آئے تو الیکشن جیتنا مشکل تخت پنجاب خطرے میں ہوگا چوزی پرویز الہی کا عمران خان سے ملاقات میں خطشات کا اظہار سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں ضرورت پڑی تو کوئی قانونی راستہ نکال کر پنجاب اسمبلی بھی تحیل کر دیں گے عمران خان کا جواب گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے اندرونی کہانی باہر آگئی پرویز الہی کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو پتلی گلی سے کیوں نکلتے پرویز الہی ہوش کے ناخون لیں صوبے کو قانون اور آئین کے مطابق آگے بڑھنے دیں حمزہ شہباز کا پار آہائی بولے ہمارے چالیس ممران معتل کر کے اپنی نمبرز پورے کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ ہر چیز کا نوٹس لینا چاہیے ممران نیازی خودکش بمبار بن کر آئین اور سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہیں باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہوئی یہاں موجود غدار سازش کا حصہ بنے عمران خان کا ایک بار پھر دعویٰ کہا غداروں اور امریکہ کو بیغام پہنچانے کے لیے ہر روز احتجاج کریں نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ نہ دینے پر سزا بھکتنا پڑی زمین فروشوں کو تاہیات نہ اہل کرائیں گے تین ماہ میں پاکستان میں الیکشن ہوگا جنہوں نے آئین توڑا ان پر آرٹیکل سکس لگے گا خوجہ آصف نے خبردار کر دیا کہتے ہیں عمران خان چالیس چوروں کا علی بابا ہے علیم خان نے عمران خان اور ان کے احلیہ پر سنگین الزمات لگائے وقت زیادہ دور نہیں جب بزار ان کے خلاف وادہ معاف گواہ بنے گا ہم نے عدالتوں کا سامنا کیا اب عمران خان کی باری ہے کرپشن کا حساب دینا پڑے گا ایک چور راستے کے ذریعے وزیراعظم پاکستان بھاگا ہے اور آئین کو پاڑ کے رکھ دیا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ یہ وزیراعظم کی اخلاقی شکست ہے آئینی شکست ہے اور قرونی شکست ہو چکی ہے تحریک انصاف کے باقے میں نے راجہ ریاض نے عمران خان کو کرپ ترین شخص قرار دے دیا کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر رشوت دے کر تائیونات ہوتے رہے عمران خان عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں راجہ ریاض کا نون لی کے ٹکٹ پر اینے 110 سے الیکشن لڑنے کا اعلان دیرے آمد پر شاندار استقبال ڈھول کی تھاب پر بھنگڑی ڈالے گئے آئین پاکستان اور پارلیمانی نظام کے خلاف عمران خان کی سازش بے نکاب سینئے ترزیہ کار حامل بیر نے واشنگٹن پوسٹ میں تحریکہ تم اعتماد کے پیچھے اصل کہانی لکھتی جنوری میں آپوزیشن کو پتا چل گیا تھا عمران خان پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام نافذ کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں عمران خان اپریل میں نئے آدمی جیف لاکر قبل از وقت انتخابات میں دو تہائی اکثریت حاصل کرنا چاہتے تھے آپوزیشن نے آئین اور جمہوری نظام کو بچانے کے لیے تحریکہ دم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا عمران خان کو شکست سامنے نظر آئی تو اسامنیاں توڑ کر بہران پیدا کر دیا لگشری بیگ قیمتی جوتے سوشل میڈیا پر سابق خاتون ابل بوشا بی بی کے دوست فرہ گجر توجہ کا مرکز سارفین کی فرہ گجر کی تصویر پر دلچسپ تفسرے سارفین نے دعویٰ کیا فرہ کے بیگ کی مالیت نوہ ہزار ڈالرز جبکہ جوتوں کی قیمت نو سو ڈالرز ہے ڈالر بی لگام روپیہ ہلکان انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے چودہ پیسے مہنگا ایک سو پچاس روپے تئیس پیسے کی نئی بلندرین سطح پر پہنچ گیا اوپر مارکٹ میں امریکی کرنسی ایک سو چیاس روپے پچاس پیسے کی ہو گئی سونے کا بھی نیا ریکارڈ آٹھ سو روپے اضافے کے بعد فیتو لاکیمت ایک لاکھ بتیس ہزار ہو گئی یونس خان کی خواہش پوری افغان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر یونس خان افغان کرکٹ ٹیم کو جوائن کرنے دبائی چلے گئے کومک کرکٹرز اور افغان کھلالیوں کی یونس خان کو مبارک پاتھ 24 نیوز کی افتار ٹرانسمیشن نور رمضان ریمہ خان اور مقررم کلیم کے ساتھ ایمان افروز گفتگو سوال و جواب اور انعامات